السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل حماس ورلڈ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے نیوزی لینڈ کے سابق ٹیسٹ کپتان کین ویلیم سن کے بارے میں نیوزی لینڈ کے سابق ٹیسٹ کپتان کین ویلیم سن جو اس وقت پاکستان کے خلاف ٹیسٹ اور ونڈے سیریز کے لیے سکوارڈ کے ساتھ کراچی میں موجود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کچھ دلچسپ ٹیلنٹ پیدا کیا ہے اور میدان میں سب کو حیران کر دیا ہے دوسرے ٹیسٹ سے قبل گفتگو میں سٹائلش بلے باز نے کہا ہے کہ پہلی بار پاکستان میں کھیلنا بہت اچھا تجربہ تھا اور انہوں نے کہا آخری خیل ہمارا ایک شاندار میچ تھا آخری دن میں نتائج آنے کے تمام امکانات کے ساتھ یہ ایک اچھی سطح تھی گین بازوں کو کافی محنت کرنی پڑی اور ہم نے میچ میں دیر سے آنے والے سپین کے لیے تھوڑی بہت مدد دیکھی اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم کو دوسرے ٹیسٹ میں جاتے ہوئے حالات کا جائزہ لینا ہوگا دیکھو یہ شاید تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے ایک ٹیم کے طور پر ہمارے لیے بہت اہم ہے جس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور اپنے منصوبوں پر قائم رہتے ہیں پاکستان کرکٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ویلیم سن نے کہا ہے کہ ایک چیز جو آپ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ محسوس کرتے ہیں وہ ان کی تیز گین بازی ہے ان کے پاس ہمیشہ اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے اور جب بھی میں نے انہی سالوں میں کھلایا ہمیشہ کچھ ایسے ہوتے ہیں شاید نئے کھلاڑی جو ٹیم میں آئے ہیں آپ انہیں دیکھ کر ہمیشہ حیران رہ جاتے ہیں اور ساتھے ساتھ ویلیم سن نے کہا ہے کہ وہ اس ملک میں جس میں یار اور ٹیلنٹ کو پیدا کرتے نظر آتے ہیں ہم ہمیشہ جانتے ہیں کہ جو بھی پہلو سامنے رکھا گیا ہو اور جو بھی حالات ہوں یہ ہمیشہ ایک مشکل چیلنج ہوتا ہے اور ہم صرف اپنے کرکٹ پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کس طرح اپنے منصوبوں پر قائم رہنا چاہتے ہیں اور بدلتے ہوئے حالات کو اڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں مزید اس طرح کی انٹرسٹن لیٹسٹ اور انفرمیشن ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ